پردار منتری کسان سمبانیدی یوجنا کی انیس وی کس کے رگارڈنگ ایک بڑی اپ ڈیٹ آ چکی ہے اگر آپ ایک پی ایم کسان سمبانیدی دھارک ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی محتوپور ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ انیس وی کس کس ٹائم پر کس ڈیٹ میں کس مہینے میں سرکار کے دوارہ آپ کو بھیجی جائے گی جیسے کہ آپ سبھی کسان سمبانیدی دھارکوں کو پتہ ہوگا کہ پانچ اکٹوبر دوہزار چوبیس میں اٹھاروی کس کا پیسہ آپ سبھی کو دے دیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسے کسان باقی ہیں جن کو اٹھاروی کس کا پیسہ ابھی بھی پرابط نہیں ہو پایا ہے جبکہ ان کے اکاؤنٹ پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہے کوئی بھی سمسیہ ان کو نظر نہیں آ رہی ہے اس کے واوجود بھی پیسہ ان کو نہیں مل پا رہا ہے اور ابھی بھی بہت سارے ایسے پی ایم کسان سمبانیدی دھارک ہیں کہ پچھلے ہفتے ہی ان کو پیسہ پرابط ہو چکا ہے تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ جتنے بھی ایسے پی ایم کسان سمبانیدی دھارک ہیں جو اٹھاروی کس کے لیے الیجیبل تھے اور ان کو پیسہ نہیں مل پایا ہے تو آپ کو بلکل بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اس بار انیس بھی کس کے موقع پر آپ سب ہی کسانوں کو دو ہزار نہیں بلکہ چار ہزار روپے کا اماؤنٹ آپ کے اکاؤنٹ میں کریڈٹ ہونے والا ہے کیونکہ ہمیشہ یہی ہوتا آیا ہوا ہے اگر آپ کا کچھ بھی باقی پیسہ گورنمنٹ کے اوپر رہ بھی جاتا ہے تو وہ اگلی کس کے دوران آپ کو مل جاتا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور بڑی جانکاری آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا انیس بھی کس کے ڈیٹ کے بتانے سے پہلے کہ دیکھئے اگر آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی بھی پرابلم ہے ایکی وائیسی سے ریلیٹڈ لینڈ سیڈنگ سے ریلیٹڈ یا پھر آدھار سیڈنگ سے ریلیٹڈ یہی تین چیزیں اس میں بہت زیادہ منڈیٹری ہوتی ہیں جن کو آپ کو یس میں گرین میں کرا کر رکھنا ہوتا ہے ان میں سے کوئی بھی پرابلم ہوگی تو آپ کا ایف ٹی او پروسیٹ نو ہی رہے گا اور جب آپ کا ایف ٹی او پروسیٹ نو رہتا ہے تو پھر آپ کو آنے والی قسط کا پیسہ یا پھر پچھلی گزری ہوئی قسطوں کا پیسہ بھی آپ کو نہیں مل پاتا ہے تو یہ دھیان رکھئے گا آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی بھی پرابلم نہیں ہونی چاہیے اس کے لیے کہ آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی پرابلم ہے یا نہیں یہ جاننے کے لیے آپ پی ایم کسان سنبھا ندی کی اوفیشلی ویب سائٹ پر جا کر اس کو ایک بار چیک کر سکتے ہیں نو جو اور اسٹیٹس کے نام سے وہاں پر آپ کو ایک آپشن ملتا ہے اس پر کلک کر کے آپ کا پی ایم کسان سنبھا ندی کا نمبر وہاں پر انٹر کر کے او ٹی پی کے مادہم سے لوگ ان کریں گے تو آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس پرکار سے آپ کو دکھائی دے گا جہاں پر آپ کا ایکی وائی سی لینڈ سیڈنگ اور آدھار بینگ اکاؤنٹ سیڈنگ اسٹیٹس آپ کو دکھائی دیتے ہیں یہ تینوں آپشن آپ کے پی ایم کسان سنبھا نے دیا اکاؤنٹ پر یس میں ہونی چاہیے جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ یس میں اور گرین کلر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں بلکل اسی پرکار سے آپ کا اسٹیٹس ہونا چاہیے اگر یہ تینوں آپشن آپ کے گرین میں ہیں تو دیفنیٹلی آپ کو اگلی قسط کا پیسہ ملے گا اور اگر آپ کو کہیں کوئی بھی آپ کو پرابلم لگتی ہے بہت سارے کیسز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ آپ کے ایکی وائی سی لینڈ سیڈنگ اور آدھار سیڈنگ یس اور گرین میں ہونے کے واوجود بھی آپ کو پیسہ نہیں مل پا رہا ہوتا ہے تو اس کا سب سے بڑا جو ریزن ہوتا ہے جو کہ 99.99% لوگوں کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ ان کا آدھار سیڈنگ ان کے بینک اکاؤنٹ میں پراپر این پی صحیح کی تھرور لنک نہیں ہے جس کے وجہ سے ان کو ان کا پیسہ نہیں مل پا رہا ہے ایک بار پھر سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ سے پہلے جب آدھار کارٹ نہیں تھا تب آپ کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ بھیجا جاتا تھا جو بینک اکاؤنٹ کی ڈیٹیلز آپ سرکار کو دیتے تھے اسی میں آپ کو پیسہ ملتا تھا لیکن جب آدھار کے آنے کے بعد اب سرکار نے ڈائریکٹ آپ سبھی لابارتیوں کو اس کا بینیفٹ پہنچانے کے لیے ڈی بی ڈی سربس کو لانچ کیا تھا جس کے مادیم سے بینیفیشلی کو ڈائریکٹ اس کا بینیفٹ مل پائے تو ڈی بی ڈی کے مادیم سے آپ سبھی کو پیسہ ملتا ہے آپ ایک بار این پی سے کے ویب سائٹ پر جا کر بھی اس کو آپ لنک کر سکتے ہیں آپ کے بینک اکاؤنٹ سے اس کی ویڈیو ہم نے اپنے چینل پر بنا دی ہے ہماری چینل پر جا کر آپ ان ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اب ہم فائنلی بات کرتے ہیں کہ انیس بھی قسط کا پیسہ آپ کو کونسی ڈیٹ میں اور کب ملنے والا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی قسط جو آپ کو ملی تھی وہ ایک مہینہ پہلے ملی تھی یعنی کہ اکٹوبر میں ملی تھی جس کا لاسٹ نومبر تک ملنے کا سمیہ تھا یعنی کہ ایک مہینہ پہلے ہی آپ کو دے دی گئی تھی ہم یہاں پر جو انیس بھی قسط کا جو سمیہ شروع ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا دسمبر سے مارچ تک یعنی کہ دسمبر سے مارچ کے بیچ میں کبھی بھی پیسہ آپ کو سرکار کے مادیم سے اوفیشلی آناؤنسمنٹ ہونے کے بعد آپ کو مل جائے گا لیکن اگر ہم مارچ دوہزار پچیس تک کی اگر بات کریں تو اس بار انیس بھی قسط کا پیسہ بہت لیٹ ہو جائے گا بٹ ایسا ہونے والا نہیں ہے پچھلی تین چار قسطوں میں لگتار سرکار نے مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے آپ سے بھی کو پیسہ دے دیا ہے تو اس بار بھی یہی امید لگائی جا رہی ہے کہ گورنمنٹ کچھ ایسا پھر سے ایک آناؤنسمنٹ گورنمنٹ کے طرف سے کیا جائے گا کہ بھئی آپ کو ایک مہینہ پہلے یا ڈیڑھ مہینہ پہلے انیس ویک اس کا پیسہ دے دیا جائے گا تو ہم اگر مان کی چلتے ہیں جیسے کہ سرکار نے ہر بار آپ کو ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ پہلے پیسہ دیا ہے تو اس بار بھی ایسی اپ ڈیٹ نکل کر آ رہی ہے کہ بھئی آپ کو فروری دوہزار پچیس میں انیس ویک اس کا پیسہ مل جائے گا اس کی ڈیٹ ابھی ڈیکلیئر نہیں ہوئی ہے کہ کون سے ویک میں آپ کو یہ پیسہ ملے گا فرسٹ میں سیکنڈ میں تھرڈ میں یا فورٹ میں بٹ یہ دوہزار پچیس میں فروری مہا میں آپ کو یہ پیسہ پرابت ہو جائے گا سرکار کے طرف سے اس کے ابھی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی ہے بٹ انومان یہی لگایا جا رہا ہے کہ ہر بار کی طرح اس بار بھی آپ کو پیسہ تھوڑا جلدی ہی ملے گا تو تب تک آپ اپنی تیاریاں پوری کر لیجئے اگر آپ کے اکاؤنٹ پر کوئی بھی سمسیہ ہے تو آپ کے نزدیک کی کسی بھی سی ایسی سینٹر پر جا کر آپ کے بلوک میں تیسیر میں جا کر ڈشٹرم میں جا کر سمپر کیجئے اپنی سبھی سمسیہوں کو جلدی سے جلدی صداری ہے جس سے کہ آپ کو انیس ویکس کا پیسہ مل پائے اور سب سے بڑی خوشکبری آپ سبھی کے لیے یہی رہے گی کہ اگر آپ کا کچھ بھی پیسہ رکا ہوا ہے تو اس بار انیس ویکس کے دوران سرکار آپ کو آپ کی باقی بچی ہوئی سبھی کسیوں کا پیسہ دینے والی ہے اسی کے ساتھ چلتے چلتے ایک بڑی اپڈیٹ میں آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کر دوں کہ سرکار کے طرف سے یہ اپڈیٹ آ چکی ہے کہ انیس ویکس کی لیٹ بہت جلدی جاری ہونے والی ہے جس کی جانکاری ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں پرابت کرانے والے ہیں تو اس کے لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ایک بڑ سسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن گروپ ٹریس کیجئے گا تو چلی دوستو ملتے ہیں آپ سے کسی اور اگلی ویڈیو میں ایک نئی جانکاری کے ساتھ ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ اور ایک نئے جوش کے ساتھ تب تک کے لیے جاہند